موسیقی نو مائی کے منصوبہ ساز ریائت کے مستحق نہیں تمام شرپسندوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات بنائیں گے بے گناہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور گناہگاروں کو سزا دی جائے ایسا انتظام کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو وزیراعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں گفتگو کہا یہاں پاکستان کا ازلی دشمن بھی کبھی ایسے گامات میں کامیاب نہیں ہو سکا نو مائی کو ملکی تاریخ میں سیادن کے طور پر یاد رکھا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی ملاقات ملکی دفاعی امن و امان اور موجودہ صورتحال پر تبادلے خیال قومی سلامتی کے امور پر غور نو مائی کو تنصیبات پر حملوں کے واقعات پر بات چیت پنجاب میں تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی وزیراعظم پنجاب محسن نقفی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ نو مائی کے دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائیوں کا بھی جائزہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران آدل کہتے ہیں جنہ ہاؤس سے چوری مال برامت کر لیا ایک ایک ملزم کی شناخت ہو گئی ٹائگر فورس منصوبہ بندی سے جائے وقوا تک پہنچی ہماری تھانوں پر ہم لکھئے کر ایک تو یہ بات ہے کہ بہت زبرتست قسم کی پروپیگنڈا کیمپینڈ چلائی جا رہی ہے اگر انسٹ لاہور پولیس جب ہم کام کرتے ہیں پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور بلکل آئی جی صاحب پنجاب کا گورنڈ اپ پنجاب کا جو ہمیں انسٹرکشن دیا سی سی پیو سٹ لاہور کی وہ یہ ہے کہ بلکل فیر کام ہوگا ایویڈنس بریون ہوگا کسے سے زیادتی نہیں کی جائے گی فواد چودری کو زمانت ملنے کے باوجود نیلی بطی کا خوف پولیس کو دیکھتے ہی گاڑی سے اتر کر عدالت کی طرف دور لگا دی لڑکھڑا کر گرتے رہے وکیلوں نے سہارا دیا گلاسہ دیا پیچھے کوئی نہیں اسلام آمدہ ہائی کورٹ نے فواد چودری کو کسی بھی مقدم میں گرفتاری سے روک دیا کہا ایڈوکیٹ جنرل نے فواد کے خلاف صرف دو ایف آئی آرز پیش کی عدالت کو لگا اسلام آباد میں صرف دو ہی مقدمات ہیں کپتان اور ان کے ترجمان ایک پیچ پر نہ رہے عمران خان کا نو مئی کے واقعات کی مزمت سے گریز فواد چودری نے مزمت کر دی ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کہا ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے تو سزا ملنی چاہیے فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں نو مئی کے واقعات پر ہر شخص رنجیدہ ہے سنا اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی رانوما اور کارکنان گھبراتے نہیں انقلابی جماعت نے جوتیاں چھوڑ کر دوڑے لگانے کی نئی تاریخ رکم کر دی مریم نواز کردی عمل کہا سیاسی رانوما حوصلے سے قید و بند کا سامنہ کرتے ہیں پہلی مرتبہ ایک انقلابی جماعت ایسی بھی آئی جس نے ڈر کے مارے ٹان پر پلستہ جڑھائے امران خان ان ٹرول نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے والے انیس کروڑ پاؤنڈ کا سکینڈل نیب راول پرنڈی نے امران خان کو اٹھارہ مئی کو پھر بلا لیا کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت امران خان کا ایک اور جھوٹ بین اکاف شرپسندوں سے لا تعلقی کرنے والے کفتان کارکنوں کو اکساتے رہے ویڈیو پیغامات نے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا گرفتاری کے بعد ریلیز ویڈیو میں امران خان نے عوام کو باہر نکلنے کی ہدایت کی رہائی کے بعد بھی پیغام میں عوام کو اکسایا امران خان کی گرفتاری پر جلاو گھیراؤ نحمود الرشید کا دو روزہ جسمانی ریمان منصور پولیس نے شیری مزاری اور فلک ناز کو اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر دیا چیف جسٹس کی امران خان کو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہنے کی بات پر وضاحت وکیل سے مقالمے میں کہا گنٹو سی ایو کہنے پر تنقید ہوئی یہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں مریم نواز کا چیف جسٹس کے وضاحتی ریمارکس پر رد عمل کہا اربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرمان کو آپ گنٹو سی ایو کہتے ہیں کیا آپ ہر ایک کو مرسیڈیز منگوا کر رخصت کرتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین پر اب سزا ملے گی توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تھے اس قومی اسمبلی سے منظور کسی ایوان یا رکن کا استحقات مجروف کرنے پر سزا ہوگی کمیٹی توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی اعتدار کو طلب کر سکے گی ملزم کو چھ ماہ قید اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں تجویز دیکھیں پولٹیکل پارٹیز بدل سکتے ہیں آج ملک میں پی ٹی آئی اے کل پی ایم ایل این ہوگا پرسو پی پلز پارٹی ہوگی کبھی جماعت ہوگی مگر فوج کو ہم کبھی نہیں بدل سکتے دیکھیں نا یہ وہ کام ہوا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ انڈیان کا باپ نہیں کر سکا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سویل فور کے لیے جائیں کہ ہم فوج سے لڑیں دیکھیں فوج سے لڑنا کہیں سے جائز نہیں ہے محمود مولوی نے تحریک انصاف چھوڑ دی قومی اسیمبلی کی رکنیت سے بھی استیفہ دینے کا علاہ کہا فوج کے خلاف کبھی گیا نہ جاؤں گا پی ٹی آئی نے وہ کام کر دیا جو بھارت بھی نہ کر سکا سیاسی جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں فوج نہیں بدل سکتے محمود مولوی سندھ میں پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر تھے بزنس کمیونٹی پاک فوج سے اظہارہ یک جہتی کے لیے ایک پیچ پر آ گئی تمام سٹیک ہولڈرز کو اثام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کی تجویز گروپ لیڈر اپٹمان روحہ رجاز کہتے ہیں کہ معاملات حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کوشش کریں گے پاکستان کا نقصان ستا نقصان ہے مل بھر میں ساتھویں مردم شماری مکمل سندھ کی عبادی پانچ کروڑ چوہتر لاکھ سے تجاوز کراچی ڈیویجن کی عبادی ایک کروڑ نوے لاکھ نفوس پر مشتمل لہور کی عبادی ایک کروڑ اکتیس لاکھ تک جا پانچی ہیدر آباد ڈیویجن کی عبادی ایک کروڑ بائیس لاکھ سے زائد لارکانہ ڈیویجن کی عبادی اکیاسی لاکھ پچیس ہزار تک پہنچ گئے اسلام آباد لاہور اور تراجی سے پہلی حج پروازیں اکیس مئی کو روانہ ہوں گی وزارت مذہبی امور نے سرکاری سکین کی حج پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا سیالکورٹ سے پہلی حج پرواز بائیس مئی ملتان دیز اور کوئٹا سے چوبیس مئی کو روانہ ہو گی رحیم یارخان سے چھ جون اور سکھر سے پہلی حج پرواز سات جون کو روانہ ہو گی حج کی ادائیگی کے بعد پروازوں کی واپسی چار جولائی سے شروع ہو گی لاہور میں سی بی ڈی کلمہ چاک مین بولیوٹ منصوبے کا اختصار نگران وزیرالہ پنجاب نے نکاب کشائی کی محسن نقفی کی شبانہ روس کابشوں سے منصوبہ وقت سے پہلے مکمل ہوا تین لاکھ گاڑیوں کو فائدہ ہوگا لاہور کے زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے لگی زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنانے کے لیے روڑہ انتظامیاں متحرک راوی اربن ڈیولپنٹ آتھارٹی نے دریاء راوی کی بہالی اور پانی کی سطح کو اوپر لانے کا منصوبہ تیار کر لیا محکمہ موسمیات نے پنجاب میں بارشوں کی نویت سنا دی لاہور گچھا بالا سمیت دیگر علاقوں میں آج سے بارشوں کی پیش گئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج اور کل کئی شہروں میں تیز آنڈی کے ساتھ بادل برسیں اور خواتین کی حقوق کی جنگ کی کہانی اداکارہ بختاور مذہب علیوں کی فلم ان فلیمز کی دنیا بھر میں دھوم پاکستانی فلم فرانس کے کونس فسٹیویل کے لیے بھی نام صرف انہیں سے ستائیس ملکت آنڈی کی جائے موسیقی